اس وقت ایک بڑی خبر انڈونیشیا کے جاوہ آئیلنڈ سے آ رہی ہے وہاں بھوکم کے کافی تیز جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں چوالیس لوگوں کے بعد کے خبر آ گئی ہے تین سو سے زیادہ لوگ خائل ہوئے ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بھاری تباہی انڈونیشیا کے جاوہ میں ہوئی ہے بھوکم کے زبردست جھٹکے وہاں پر محسوس کیے گئے اور اس کے بعد دھرتے ہلنے کے بعد گھر زمیدوز ہو گئے گھر گر گئے بیواروں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں درارے آ گئیں چوالیس لوگوں کے ابھی تک موت کے خبر آ رہی ہیں کئی امارت کے ملوے میں تبدیل ہو گئی ہیں لیکن یہ آنکھلا بڑھ سکتا ہے کیونکہ ابھی بھی کئی سارے گھر ایسے ہیں جو ملوے میں تبدیل ہیں ملوے میں دبے ہوئے ہیں اور یہ بھاری نقصان ہوا ہے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے چوالیس لوگ تو ابھی تک مارے گئے اس طرح کی خبر آئی ہے لیکن یہ آنکھلا کافی بڑھ سکتا ہے لیکن انڈونیشیا میں اگر اس طرح کی بھوکم کے جھڑکیں آتے ہیں تو ہمارے دیش پر بھی خطرہ پڑتا ہے کیونکہ پچھلی بار بھی جب بھوکم کا کیندر تھا وہ انڈونیشیا میں ہی تھا اور اس کا اثر ہمارے دیش پر بھی پڑھا تھا بڑی خبر اس وقت یہی ہے ایک بار پھر سے انڈونیشیا بھوکم کے جھڑکوں سے دہلا ہے اور اس بار انڈونیشیا کے جاوہ میں یہ جھڑکیں محسوس کیے گئے یہ جھڑکیں کافی تیز تھے لیکن اس بھوکم کے آنے کے بعد کئی گھر جو ہیں وہ پوری طرح سے برباد ہو گئے ہیں امارتیں گر گئی ہیں لوگوں میں افرت افری بچ گئی اس کے بعد جب آنکھلا بتا چلا تو ابھی تک چب والیس لوگوں کی موت کی خبر سامنے آئی ہے تین سو سے زیادہ لوگ گھائل بتایا جا رہے ہیں ملبے میں ابھی بھی لوگوں کے پھسے ہونے کی آشنکہ